ناظرین یہ دیکھئے ہماری یقنی بلکل ریڈی ہے اس یقنی کو ہم نے چھنی میں ڈال کے الگ کر لیا ہے چاہیے تو آپ اس میں ساتھی کر سکتے ہیں ویسے مطلب کے پانی میں آپ چامل ڈالیں اور مجھے آپ کو ڈائرک آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اتنا ہے پانی آپ اس میں چامل ڈال کے کر سکتے ہیں مجھے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے یہ دیکھئے اس کو الگ کر لیا ہے چھنی کے پانی کو یہ ہے ہماری یقنی ہے اس کا گوش بھی بلکل گل چکا ہے اس کی یقنی ہماری ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کی یقنی الگ کر دیئے اس کے علاوہ چامل ہم نے باسپتی چامل لیا ہے تقریباً لیا ہے ماری پاس تین پاو اس میں ہم نے اسے تقریباً ہاف این آور سوک کر لیا ہے پانی میں چاملوں کا اچھی طرح دھویا پہلے اور اسے پانی میں بھیگ ہو دیا ہے تقریباً آدھے منٹے کے لیے پیاز میں نے آپ کو بتائی تھی یہ پیاز ہے ایک ڈالی اسے ہم نے بارک کانٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہے ادھرک لسن آئیے اب ہم باقی کا کام سرات کرتا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں استعمال کریں گے گھی چاملوں میں ہم آئل یوز نہیں کرے بلکہ گھی اسے تھوڑا سا فلیور اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے تقریباً ہاف کپ گھی دال دیا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال کے پیاز پھائے کرتا ہوں تقریباً جب یہ برام در ہونے لگے گی جب ہم نے پیاز ڈال کی پیاز کو پھائے کریں گے اور پیاز پھائے کریں گے پیشاہ سارا کریں پیشاہ سچیں پیشاہ سچیں پیشاہ سچیں پیشاہ سچیں چاولوں کا پاہری اسم میں چاول کریں چاول ہمیں پالے میرے نکال کریں چاولیں پاہری چاولیں چاولیں کمچنے نکم ہے چاولیں کمچنے بھی چاولیں چاملوں کا پانی ڈالیں گی چھے پیالے سے کم یعنی 5.5 پیالے چھے پیالے سے کم نہیں ڈالیں گے چاوٹا دیں گی پانی نیتاکی تکرین نیتاکی پانی نہیں کچھ پڑھیں گے ایٹر پہنچے پھول ٹھلیم پہ جب تک یہ بھاپ نہیں آتی پہنچے پھول ٹھلیم پہ جب اس میں بھاپ آ جائے گی پہنچے پھول آدھا تقریبا ہم اس میں کر کر پہنچے پہنچے پھول کریں گے ان شکل چھولیں اور ہوانا بھی چھوڑے پر کف کریں ہم تو تراث میوے جب تک خضعو Art پکنا شروع ہو گئے اب ہم اس کے فلیم پر تھوڑا سا سلو کر دیکھیں مینز کے فل سے ہم اسے ہاف سے تھوڑا سا کم یا ہاف فلیم پر رکھیں گے اتنے کہ یہ چامل ایزی لی پک جائیں اور اسے پھر ہم دم دے لیں گے یہ دیکھیں ہمارا پلاو تقریبا دم پر رکھیں گے ہم اسے دن پر رکھنے سے پہنے ہم اسے تھوڑا سا زردے کا رنگ شامل کریں اچھا ایک چیز اور کہ زردے کا رنگ اوپشنل ہے نورمالی پلاو میں زردے کا رنگ نہیں ڈالتا مگر مجھے تھوڑا سا کلر اچھا لگتا ہے تو میں اس میں کلر اپ کر رہی ہوں اوڈوائز جیسے اس میں کلر نہیں ڈالتا ہے اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کلر ڈالیں تو ڈالیں نہیں ڈالیں تو نہیں ڈالیں بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا کیونکہ یہ بریانی نہیں پلاؤ رہا ہے اور اب اسے دم پر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں نظرین ہمارا پلاؤ بلکل ہے اس کو دم بھی آگیا ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے تھوڑا اپنیچے کر کے تھوڑا بہت سعود ایسے سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں نظرین ہمارا پلاؤ بلکل اس پر ہم نے ہلکی سی فائد آنیاں پھول کی ہے اور ہم کا سزار دے کر رہا ہوں اور یہ بالکل ریڈی ہے اس پلاو کو آپ کو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا پسند آیا یا نہیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ نئی ریسیٹی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ